اگر ہے ہمت صدن میں تو کاغت پڑک کر دکھائیں کہ ساڑھے آٹھ اکڑھ کا جمین دھیمن سورین کے نام پر ہے اگر ہوگا میں اس جن سے راجلیت سے استفادے دوں جہاں کروڑوں روپیہ بارہ لاکھ چودہ لاکھ کروڑ روپیہ دکھار کر ان کے سہیوں کی بیدیس میں جا کے بیٹھیں ان کا ایک بال واقع کرنے کا اوقات ان کے پاس اوقات ہے جن کے پاس اوقات ہے دیس کے آدھی واقسی دلی پچھڑے کے اوپر اور بے گناہ لوگوں پر اور اس میں بھی گناہ کیا ہو تب کی بات تو الگ ہے بے گناہ مجھے جیل کے سلاکھوں کے اندر ڈال کر یہ اپنے منصوبے میں سفل ہو جائیں گے یہ جھارکھنڈ ہے ادیچ مہود ہے دیس اجادی کے سپنے بھی یہ لوگ نہیں دیکھتے مہود ہے جب راجنی طروب سے یہ نہیں سکتے تو ایسے ہی بیک دور سے ہملا کریں پیٹھ پر ہملا کریں ادیچ مہود ہے میں آسو نہیں بہا ہوں آسو وقت کیلئے رکھو گا آپ لوگوں کیلئے آسو کا کوئی پتھو گھنے آدھی واقسی دلیتوں کا پچھڑوں کا آدھی واقسی دلیتوں کا پچھڑوں کا آدھی واقسی دلیتوں کے آسو کا کوئی مولی وقت آنے پر ہم ان کے ایک ایک سوالوں کا جواب اور ایک ایک ان کے سرند کا جواب وقت آنے پر بڑی معقول بریقے سے دیا جائے گا ہم لوگوں نے سر چھکا کر چلنا نہیں سکتے یہی خاصیت ہے آدھی واقسی لیکن ہوتا ہے سرسوں میں ہی بھوت ہے تو بھوت بھاگے اگنا سرسوں میں ہی بھوت ہے تو بھوت بھاگے اگنا یہاں کچھ بھوت ایسے بھی ہے جس کے وجہ سے یہ کٹنائیوں کا ساپنا سکتے ہیں بہت پریاس ہوا جب جب ہم لوگوں نے الگ راگ کیا پریقلپنا کیا تب بھی ان لوگوں نے ہسی اڑائی تھی یہ آدھی واقسی لوگوں الگ راج لے گا جب ہم ستتہ میں آئے آدھی واقسی ستتہ چلا پائے گا کچھ دنوں میں گر جائے گا میں ہوا جا جو میں چلتا تھا اس میں بھی ان کو تکلیف میں سائی ہستار ہوتلوں میں رکھتا تھا اس میں بھی ان کو تکلیف میں بی ایم ڈبلو کار میں گھومتا ہوں اس میں بھی ان کو تکلیف موسیقی آپ پورے دیس کے پیمانے اب آدھی واقسی دلیس کچھڑا سنجد سرچید میں کانون کے اندر رہ کر کر گیر کانونی کام کرنا موسیقی میں تو کہتا ہوں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دستاویج لائیے صدن میں کہ آپ نے ایڈی اور سی بی آئے کو سپوٹ کیجئے اور کوٹ میں پیز کریں موسیقی موسیقی ایک بھی دستاویج اگر آپ لوگ نکال کے دکھا دیں کہ ہم نے ساڑھے آٹھ اکڑ جمین ہڑپی ہے تو میں اسی دن راجنیت سے سنیاد کیا چھار کن سور سے کھڑا جائیں اب ان کو نہیں ملا تو ہمارے بی بی بچوں پریوار جنوں کے کھاتا بھائی بعد وہ پیسہ کہ وہ پیسہ کہا یہ آیا وہ آیا عجد بہت بھوڑا ہے ہاں سمانتا ہے دیکھئے اسی صدن کے اندر جو سرکار کے دوارہ اپلپ کرائے جا رہے ہیں جو یہاں تعالی آدیواسی بڈائی کو کتنے ورسوں کے لیے ملتا ہے اور در آدھیواسیوں کو کتنے ورسوں کے لیے ملتا ہے اس گھو رام کا پران پتشتہ ہوئا 22 جنوری میں رام راج آگیا پہلا قدم جہار پڑھا بیچارہ ایک پچھڑا ورک کا ویٹری دوسرا قدم دھارکھن پر پڑھا ایک آدھیواسی مکمنتری کو نکلنے کا پریاد چونکہ ایس آدھیواسی مکمنتری کے صریرے ہجیان کی نظیق ہے اس لئے اس خٹی کو نکالنے کے لئے مجھے اس کا دسکرن کرنے میں لگی تاکہ ہم کیسے اس کو نکلے گا لیکن اتنا آسان نہ ہو مجھے کوئی گم نہیں کہ مجھے آج یہ دینے پکڑا ہے جس طریقے سے بندودا کا صدفتہ لیا یہ آپ چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے میرا بھی یہ اسکر سکتا للکتا کے لئے ہم لوگ کبھی نہیں آیا لیکن یہ بات میں اس سدن میں کہنا چاہوں گا یہ جھارکن مکتی موچہ کا ادھر جھارکن کے مان سبان سوابی مان کو بچانے کے لئے ہوا ہے اور اس مان سبان سوابی مان کے پرتی جو بھی بری نظر ڈالے گا اس کو ہم موتور جواب دیں گے چاہے راج نتک روپ سے ہو جو سنگرس کرنا ہوگا وہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے سنیوان موسیقی